اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایملٹی ہبویت کامران میں ہوں کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وائٹمن بی ون ٹیسٹ وائٹمن بی ون کو تھائیمین بھی کہتے ہیں اور وائٹمن بی ون کو تھائیمین بھی کہتے ہیں وغزائے نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اس اہم موضوع کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وائٹمن بی ون یا تھائیمین کسے کہتے ہیں وائٹمن بی ون ایک اسنشل وائٹمن ہے اسنشل کا مطلب ہے کہ یہ وائٹمن ہمارے جسم میں نہیں بنتا اور اس کو لینے کے لیے ہم اس کو لیتے ہیں خوراک میں غزاؤں میں یا پھر سپلیمنٹس میں یعنی دواؤں کی مدد سے وائٹمن بی ون ایک وارٹر سالوبل وائٹمن ہے اور جن لوگوں کے خون میں جسم میں وائٹمن بی ون کم ہو جاتا ہے تو ایک بیماری اس کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے جسے بیری بیری کا نام دیا جاتا ہے ابھی جانتے ہیں کہ وائٹمن بی ون کا ہمارے جسم میں کیا کام ہے یہ کیا کام کرتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو وائٹمن بی ون ہمارے جسم میں خوراک کے حضم کرنے میں اور خوراک یا غزائی اجزاء کے تولنے میں مدد مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن بی ون مدد مہیا کرتا ہے ہمارے جسم میں موجود سیلز کی تاکہ وہ کاربو ہائیڈریٹس کو انرجی میں توانائی میں تبدیل کر سکے وائٹمن بی ون ہمارے نروس سسٹم کو یعنی کہ ہمارے دماغ کو اور ہمارے پٹھوں کو صحت مند رکھتا ہے تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکے وائٹمن بی ون ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اسے بہتر بناتا ہے وائٹمن بی ون ہمارے دل کو صحت مند رکھتا ہے وائٹمن بی ون مدد مہیا کرتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے بنانے میں وائٹمن بی ون سیلز میں موجود میٹو کانڈریا کو بھی نقصان سے ڈیمج سے بچاتا ہے اور وائٹمن بی ون مدد مہیا کرتا ہے کہ جو ہمارے جسم کی گروت ہے نارمل گروت تو اس کو مینٹین رکھے اس کو برقرار رکھے جانتے ہیں کہ وہ کونسی غزائیں ہیں جس میں وائٹمن بی ون وافر مقدار میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو وہ غزائیں ہیں ساگ میں مشرومز میں سورج مکعی کے بیج میں مٹر میں بورے چاول میں جانوروں کے جگر میں نیٹھے آلووں میں ممپھلی میں اورنج میں انڈوں میں اور دودھ میں وائٹمن بی ون کی وافر مقدار پائی جاتی ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر وائٹمن بی ون کی کمی ہو جائے ہمارے خون ہمارے جسم میں تو اس کی وجہ سے کونسی علامات ہمارے جسم میں نمودار ہوتی ہیں تو وہ علامات ہیں نیند کا نہ آنا چھڑ چھڑا پن اور آنکھوں میں خرابی پیدا ہو جانا دل کا زور سے دڑکنا بلڈ پریشر کا کم ہو جانا قبض رہنا بہت زیادہ جسم میں تھکن کا احساس ہونا اور پاؤں کے تلو کا جلنا سینے میں درد کا ہونا پٹھوں میں کچھاؤ کا پیدا ہونا بھوک کا نہ لگنا پٹھوں کا کمزور ہو جانا اور یاداشت کا کمزور ہو جانا جیسی علامات شامل ہیں جانتے ہیں کہ خون میں نارمل لیول کیا ہوتا ہے وائٹمن بی ون کا تو اس کا نارمل لیول خون میں ہوتا ہے دو اشاریہ پانچ سے لے کر سات اشاریہ پانچ مایکرو گرام پر ڈیسی لیٹر تک یا پھر اٹھتر سے لے کر ایک سو پچیسی نینو مول پر لیٹر تک جن لوگوں کے خون میں جسم میں وائٹمن بی ون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم لیبارٹری کے کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں وائٹمن بی ون کی کمی کا پتہ لگانے کے لیے تو وہ ٹیسٹ ہیں جانتے ہیں کہ خون کا نمونہ کیسے اور کس ٹیوب میں لیتے ہیں تھائیمین ٹیسٹ کے لیے یا وائٹمن بی ون ٹیسٹ کے لیے تو تین سے پانچ ہمیل خون کا نمونہ لیا جاتا ہے ایڈی ٹیوب میں اور مریض سے کہا جاتا ہے کہ کم از کم بارہ گھنٹی کی وہ فاسٹنگ کرے اور پھر ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے ہول بلڈ سے ایڈوانس مشینری پر جانتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے خون میں وائٹمن بی ون کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اگر غزاؤں میں وائٹمن بی ون کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے یا دوائیوں میں وائٹمن بی ون کی ہائی ڈوزز کا استعمال کیا جائے تو وائٹمن بی ون کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے جانتے ہیں ان حالتوں کے بارے میں جس میں جو وائٹمن بی ون ہے اس کی مقدار خون میں کم ہو جاتی ہے ان وجہ کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ وجہ ہیں وائٹ رائز کا استعمال بہت زیادہ لیکن وہ وائٹ رائز جس کو بہت زیادہ پولش کیا گیا ہو ہاتھ میں بہت زیادہ رگڑا گیا ہو تو رگڑلے کی وجہ سے چاولوں میں جو وائٹ رائز ہیں اس میں سے وائٹمن بی ون ختم ہو جاتا ہے بہت زیادہ شراب نوشی کرنا اور شراب نوشی زیادہ کرنے کی وجہ سے وائٹمن بی ون کے ایفزاپشن میں جذب ہونے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے جن مریضوں کو ہائپر تھائرائیڈزم ہوتا ہے حمل کے دوران اور جو ماں اپنے بچوں کو دھودھ پلاتی ہیں تو اس میں بھی وائٹمن بی ون کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے ایسی ماں کو یا ایسی حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ ان کی ضرورت بڑھ گئی ہے وائٹمن بی ون لینے کی تو وہ خوراک کی مدد سے یا پھر سپلیمنٹس کی مدد سے وائٹمن بی ون کی کمی کو پورا کریں جن لوگوں کے جگر میں خرابیاں ہوتی ہیں دائریا کی وجہ سے یا لوگ وہ جو بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں بہت سخت ورزش کرتے ہیں تو ان کے جسم میں بھی ضرورت بڑھ جاتی ہے وائٹمن بی ون کی اگر وہ نہیں لیں گے تو ایسے لوگوں میں بھی وائٹمن بی ون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے آتے ہیں علاج کی طرف کہ جن لوگوں کے خون میں جسم میں وائٹمن بی ون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے تو اس کے لئے وائٹمن بی ون سپلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے اور وائٹمن بی ون کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایملٹی حبوید کا امران دیکھنے کے لئے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایملٹی حبوید کا امران کو سبسکرائب کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ